بھارت کے پرائیم نسٹر نرندرہ موڈی جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ ان کو یو ای کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ خود ایم بی زیٹ جو ہیں وہ لینے آئے ہیں اور انہوں نے آکے بڑا ایک ورم ویلکم کیا اور یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ویلکم ہے یہ جو نوپور شرما والا انسیڈنٹ ہوا تھا اس کے بالکل بات آج کی ڈیبیٹ میں بات کریں گے پاکستان کی ان ویکنسز کے حوالے سے جس کی وجہ سے ہماری فورن پالیسی یا پھر ہماری ڈیپلمیسی یا اس طرح کی چیزوں میں ہم پیچھے کیوں رہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایمپیکٹ ہماری ایکانومی یا ایکانومی کا ایمپیکٹ اس چیز کے اوپر بھی آیا اور دنیا میں ہم باقی کنٹریز سے پیچھے رہے گے جو مسلم ورڈ ہے وہ انڈیا کو مذہبی لیند سے نہیں دیکھنی یہ بہت سارے پاکستانیوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے اور ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک مذہب ہی وہ چیز ہے ڈیٹرمن کرتی ہے کہ جس نے ہمارا لنک ڈیویلپ کرنا ہے مسلم ورڈ کے کراچی جس کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا کراچی میں لوڈ شیڈنگ کی یہ صورتحال ہے کہ وہ اسی روشنیوں کی شہر کے لیے کہہ رہے کہ بھائی خدا کے لیے کچھ کچھ کر دیں ہمارے لیے ذرا سا کرنٹی چھوڑ دیں ہم تھوڑا سا گھر کا بل بھی جلالے نہیں نہیں کرنٹ چھوڑیں گے نا کھموں میں بارش تو ہونے دے ذرا نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا بھارت کی آواز نیوز چینل میں تو دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے اس ٹائم پی ایم موڈی یو اے ای کے دورے پر گئے ہوئے ہیں جہاں پر ان کا سواگت یو اے ای کے پریزیڈنڈ نے خود کیا یو اے ای کے ائرپورٹ پر موڈی جی کے اس طرح بھوے سواگت کو دیکھ کر پر پورے پاکستان میں ماتم مات چکا ہے پاکستان کو یقین نہیں آ رہا کہ ان کا مسلم برادر کنٹری آخر ان کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے اور موڈی جی کا ایسا سواگت کیسے کر سکتا ہے آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ پاکستانی میڈیا کتنا زیادہ کل ملا اٹھا ہے تو ویڈیو آخر تک دیکھیں گا چے ہند ہوں گے دوستو اگر آپ کو نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں کہ بھارت کے پرائیم نسٹر نرندرہ موڈی جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ ان کو آ یو اے کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ خود آ ایم بی زیٹ جو ہیں وہ لینے آئے ہیں اور انہوں نے آکے بڑا ایک بوم بیلکم کیا اور یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو بیلکم ہے یہ جو نوپور شرما والا انسیڈنٹ ہوا تھا اس کے بلکل بات میں ہوا ہے تو اٹ مینز کہ جو مسلم ورڈ ہے وہ انڈیا کو مذہبی لین سے نہیں دیکھ دی یہ بہت سارے پاکستانیوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے اور ہم سمجھ رہے تھے یہاں پہ کہ شاید جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک مذہب ہی وہ چیز ہے ڈیٹرمن کرتی ہے کہ جس نے ہمارا لنک ڈیویلپ کرنا ہے مسلم ورڈ کے ساتھ لیکن پتا چلا کہ نہیں مذہب نہیں ہے جو چیز لنک ڈیویلپ کرتی ہے یہ نیشنل انٹریسٹ ہوتا ہے اب یو ای اور انڈیا کا جو نیشنل انٹریسٹ ہے that is on business bilateral trade investments in kashmir جو جو free trade ہے اس کی اوپر بات کر رہے ہیں ہنڈرڈ بلیون ڈالر کی وہ trade کرنے لگے 2030 تک آئی ٹو یو ٹو میں وہ partner ہے تو اب آپ imagine کریں کہ اگر انڈیا کی جو partnership ہے وہ امراتیز کے ساتھ اس طرح کی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ where does Pakistan stand in that آپ کو خدا ہے کہ اس وقت پاکستان نے میں most recently آپ کو آج خبر دے رہا ہوں پاکستان نے امراتیز کو کہا ہے کہ ہمیں billions of dollars چاہیئے in terms of کہ ہمیں جو ہے وہ تاکہ ہمارے لونز پیگ کر سکیں امراتیز نے اس کے اوپر شرط لگا دیا وہ کہتے ہیں ٹھیک آپ آپ ہم سے پیسہ لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہم کر لیتے ہیں لیکن جو publicly listed government owned companies ہیں اس میں ہمارے shares دیں مارا minority share دیں دس سے بارہ فیصد share انہوں نے امراتیز نے مانگ لیا ہے پاکستان سے یہ یو ای کی گورنمنٹ نے ایک offer کی ہے اور بڑی fair offer مجھے لگتی ہے the reason behind ہے یہ آپ کو کوئی بندہ پیسہ نہیں دے گا چائنیز نے دو اور ڈالر کا roll over کی ہے جو کہ ہونا تھا اور پھر یہ ہے کہ ابھی کچھ 2.3 billion ڈالر انہوں نے جو ہمیں recently بیچے ہیں اب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ basically you wake a friendly country ہے ہم ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں لیکن زاری بات ہیں ہم وہاں جاتے ہیں پیسہ مانگنے ہم جاتے ہیں وہاں پہ کرزے مانگنے جاتے ہیں تو اس حساب سے وہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ یہ بھئی ہمارے partner نہیں ہیں وہ ہمیں junior partner سمجھتے ہیں اور ہمیں اس چیز کا اگر نہیں اندازہ ہم کیوں کہ خطے میں بڑا upper hand رکھنا چاہتے ہیں لیکن جو word جو ہے وہ ہمیں خطے میں upper hand نہیں دے رہی ہمیں خطے میں upper hand تا ملے گا جب ہم economically self-sufficient ہو گئے ابھی یہ جو امراتیز نے proposal بیجا ہے یہ basically اس طرح کا اس طرح کا proposal انہوں نے انہوں نے اجپٹ کو بھی ایک بیجا تھا اور انہوں نے اس پہ میرا خیال ہے جو state-owned companies تھی اس میں کوئی دو ارب ڈالر کا invest کیا تھا لیکن کیونکہ وہ arabی ہیں آپس میں سعودیز کے بڑے اچھے تعلقات ہیں بیچ میں اسرائیل فیکٹر بھی ہے امریکہ فیکٹر بھی ہے جو کہ اسرائیل اور امریکم ایجپٹ کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کو پتہ وہاں بھی ایک اور قسم کی so that سعودیز چاہتے ہیں یہ سارے چاہتے ہیں کہ مسلم بردر اول کو وہاں دبایا جائے اور یہ ایک progressive یا اس طرح کی جو dictator ہے جس طرح سی سی جو ہیں وہ آئے تو ان کو سپورٹ کیا تھا اب یہاں بھی یہ ہے کہ اب یو ای کہہ رہا ہے کہ ہم پیسہ لگاتے ہیں لیکن آپ جو ہے وہ سب سے پہلے ہمیں وہ دھیں ہمیں شیئرز دیں اب یو ای کی جو سوفرن فنڈ ہے ابو دبی انویسمنٹ آتھارٹی ہے اور اور کچھ گروپس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم پاکستان میں پیسہ اسی طرح ابو دبی نیشنل آئل کمپنی ہے وہ کہتے ہیں جی ہم ٹھیک ہے پاکستان میں پیسہ لگانا چاہتے ہیں وہ لیکن اس کے لیے لیکن ہمیں پتہ تو چلے کہ ہمارا مستقبل کیا ہے اب آپ کو پتہ ریسینڈی پاکستان نے جو ہے وہ پاکستان تو تقریباً ستائیس ٹریلین روپیز چاہیے ستائیس ٹریلین روپیز چاہیے کس چیز کے لیے بکاوز ہمیں کرزے واپس کرنے ہیں ہمیں ملک چلانا ہے ہمیں اپنا نظام چلانا ہے اور یہ پاکستان کے جو فینینس منسٹر ہیں انہوں نے پاکستان کی ان کے حوالے سے جس کی وجہ سے ہماری فورن پولیسی یا پھر ہماری ڈیپلمیسی یا اس طرح کی چیزوں میں ہم پیچھے کیوں رہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایمپیکٹ ہماری ایکانومی یا ایکانومی کا ایمپیکٹ اس چیز کے اوپر بھی آیا اور دنیا میں ہم باقی کنٹریز سے پیچھے رہ گئے بلکہ پیچھے نہیں بہت پیچھے رہے اور ہم اس کنٹریز کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ ہم کہیں کہ یہ بہت زیادہ ڈیولپٹ کنٹریز ہیں اس کی نہیں اگر ہم ساؤت ایشیا کی بھی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم دو چار قدم ان لوگوں سے پیچھے ہیں یا رہ گئے جن سے ہم کسی زمانے میں کافی آگے ہوا کرتے تھے ان کی ساری چیزوں کی وجہات کیا ہیں ان پہ بات کریں کراچی جس کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا کراچی میں لوڈ شیڑنگ کی یہ صورتحال ہے کہ وہ اسی روشنیوں کی شہر کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی خدا کے لیے کچھ کچھ کر دیں ہمارے لیے ذرا سا کرنٹی چھوڑ دیں ہم تھوڑا سا گھر کا بل بھی جلا لے نہیں نہیں کرنٹ چھوڑیں گے نا کھموں میں بارش تو ہونے دے ذرا اوف آپ نے بعد بلکہ صحیح کیا اس وقت سمجھ بھی نہیں آتی کیا صورتحال ہوتی لیکن اب بہت بہت مشکل لگ رہا ہے کراچی کے شہری اور وہ پھر دوبارہ سے بات کروں گی کراچی کیسا شہر ہے جو پورے پاکستان کو ایک طریقے سے چلا رہا ہوتا ہے کماؤ پوت ہے پاکستان کا لیکن اگر یہاں آ کر کبھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کے رہن سہن کے کیا طریقے کار ہے یہاں پہ یہ شہر کتنا ڈیویلپٹ ہے یہاں کی سڑکیں کتنی ٹوٹی نہیں ہے یہاں پہ بجلی کا نظام کیا ہے یہاں پہ پانی لوگوں کو جو ہے وہ دستیاب نہیں میں جب میں بینگا لہوری جو میں یہاں آتی تھی میں کہتی تھی پانی کا پانی ٹینکر کیوں آئے گا تو پتہ چلا یہاں تو پانی ہی ٹینکر سکتا ہے اور مدیہ لہور میں لوگوں کی ایک عادت بنی ہوئی ہے ابھی بھی بنی ہوئی ہے کہ جب برش بھی کرنا ہے تو پھر پانی کا نلکہ کھلا رکھنا ہے انہیں زہرے کے انہیں لگتا ہے کہ پانی آتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں یہ ٹینکر سسٹم پیائیں گے تو ان کو پتہ جلے گا کہ پانی کی قدر کرنی چاہیے اور کراچی میں تو یہ ہے کہ آپ نے تھوڑی دیر نلکہ کھلا رکھا اور وہ غائب آہ ساتھی سات پانی غائب تو یہ مسئلہ مسئلہ اپنی جگہ موجود ہیں پریشانیاں لوگوں کی اپنی جگہ موجود ہیں کوئی پرسانے حال نہیں یہ آپ کل جو کل ماری پودورت ایک لوگ اپنے حق کے لیے مظاہرہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پھر ان کے اوپر شیلنگ کرنا پھر ان کے اوپر اس طریقے سے مظاہر ہے کہ وہ بھی پتھراؤں کر رہے تھے پولیس کے جانب سے بھی شیلنگ کی جاری تھی لیکن انسان آخر کیا کرے دیکھیں یہاں پہ بہت ضروری تھا کہ یہ جو پھرے مظاہرین تھی کیونکہ of course they were very frustrated ان کو بڑے تمیز سے ان کو ماری پودورت کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ شہر کے باقی بھی کئی علاقوں میں جو ہے مظاہرے کے جارتیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہم نے دیکھا تھا یہ نہیں بنتا تھا یہ آپ دیکھ لیں لوگ یہاں پہ اس وقت اتنے frustrated ان کو نہیں سمجھ میں آ رہی تو بڑے طریقے سے آپ کو لوگوں کو manage کرنا تھا tackle کرنا تھا بتانا تھا کہ میں دیکھیں اتنی دیر آپ کے لوڈ شیڈنگ ہوگی چلنے ہم اس کا کریں گے اور یہ نہیں کہ پاکستان میں کی پہلی بار اس نے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ہم نے دیکھا وہ ہے